موسیقی آپ کو اس کے لئے دو گھنٹے کے قریب سمیں دینا پڑے گا اور جہاں تک اس کی سٹار کاسٹ کی بات کی جائے تو اس میں وکرانت مسیح شویتر ترپاتھی اور نندو مہادیو جیسے سریخک علاقار دیکھنے کو ملیں گے اور اس فلم کے جو رائٹر ڈیریکٹر ہیں وہ اراتی کادو ہیں اور سینیمیٹو گرافر کوشل شاہ ہیں جہاں تک فلم کی کہانی کی بات ہے یہ کہانی ورش دو ہزار ستائیس میں منوشع اور راکششوں کے بیچ میں ایک سندھی ہوتی ہے اور اسی کو لے کر یہ پوری کہانی ہے اس میں اگر سیدھے طور پر بات کی جائے تو وکرانت مسیح ہیں وہ پرستہ راکشش کا کردار نبھا رہے ہیں اور جو یووشکا شیکھر کا کردار ہے وہ شویتر ترپاتھی نے نبھایا ہے جو وکرانت مسیح کی اسسسٹنٹ بنی ہیں اس میں جو وکرانت مسیح ہیں وہ دھرتی پر مرنے والے جو بھی انسان ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر آتے ہیں اور ان کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں اور ان کا سارا مائنڈ واش کر کے اس کی جو کہتے ہیں کہ ایک نئی سول اس میں اس کو ٹرانسور کرتے ہیں اسی طرح کی یہ کہانی ہے ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گی یعنی کی یہ ایک سائی فائی فلم ہے اور اس طرح کی فلمیں ہم نے ہندی سینیما میں دیکھی نہیں ہیں باقی اچھا ٹاپک ہے نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی لیکن ان سب پوزیٹیو باتوں کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ نیگٹیو چیزیں بھی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی کہانی بیچ بیچ میں ڈریک ہونے لگتی ہے اور جو چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں وہ بناوٹی لگتی ہیں ان کا ایک دوسرے سے کوئی میل لگتا نہیں اور جہاں تک اس کی ایڈیٹنگ کی بات ہے اسے تھوڑا اور چھوٹا کیا جا سکتا تھا کیونکہ بیچ بیچ میں فلم بور کرنے لگتی ہے سب ہی کلاکاروں نے اپنے اپنے رول کو اچھے طریقے سے نبھایا ہے ایک الگ جونر کی فلم ہے اسے آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں جہاں تک پیرنٹل گائیڈنس کی بات ہے اسے آپ پریوار کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو میرا ریویو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی فلم یا ویب سیریز کے ریویو کو لے کر تل دن تک کیر بی سیف پلیز دو لائک سبسکراب شیر اور کمنٹ فلمی تاو یوٹیو چینل جائے ہند